تگڑے مونسون سسٹم نے سندھ کا سسٹم ہلا دیا کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش، سڑکوں پر پانی جمع، گاڑیوں کی روانی متاثر مختلف حادثات میں تین افراد جانبہک، گلشن ممار افغان بستی میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی جانبہک سائٹ میٹرو ویل میں کرنچ لگنے سے ایک شخص جان سے گیا ہاکس بے پر بلدیا عثمہ کے ہٹ کا اگلا حصہ گر گیا کراچی ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، ائرپورٹ کی چھتیں بھی ٹپکنے لگیں بھارتی گجرات پر موجود ہوا کا کم دباؤ مغرب کی جانبہ بڑھ گیا شہر قائد میں موسلہ دھار بارش کی پیش گوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ زلہ وستی میں کل تعلیمی ادارے بند کرنے کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا گیا اندر انسین میں باتوں کے نیکزواری حیدر آباد میں موسلہ دھار بارش نشیبی علاقے ٹوگ گئے، مطاعت دیجی سکولز میں چھٹی دی گئی حیدر آباد میں آج بھی تعلیمی دارے بند رہیں گے نوابشاہ، سانکڑ، عمرکوٹ، ٹنڈول آیار، پتین، تھٹھا، سجاول، تھر پہلکی اور دیس بارش نشیبی علاقوں میں صورتحال گھمبیر، کئے کئے، پڑ پانی شماع شہری گھروں میں محصور بجلی مواصلاتی نظام درہم برہم، عمرکوٹ پہ رکاسی آپ نہ ہونے سے برے حالات نوابشاہ، بدین، مٹیاری، سانکڑ، تھٹھا، سجاول، ٹنڈول آیار بھی آج سکول بند رہیں گے میرپور خاص میں دو دن اور جام شورو میں تین دن کے لیے تعلیمی ادارے بانگ وزیرالہ سندھ بارشوں کے بعد متحرک، ملیر ندی کا دورہ، گھگر پھاٹا کے قریب سڑک پر پانی جمع ہونے پر برہم مراد علی شاہ نے کہا بارش کا سسٹم سندھ میں پہنچ چکا ہے، اندرون سندھ ازلا میں زیادہ خطرات ہیں میر کراچی مرتضی وحاب کا بھی کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ مائے کلاچی نالا اور کلیفٹن پمپنگ سریشن گئے انتظامات کا جائزہ لیا، ایمکی ایم کا حال یا بارشوں کے بعد شہروں کی ابتر صورتحال پر اظہار تشویش ترجمان ایمکی ایم نے کہا بارشوں نے سندھ حکومت اور بلدیاتی حکومتوں کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہلکی بارشیں ہونے پر کراچی کا برا حال ہے، موسلا دھار بارشیں ہوئی تو کیا حشر ہوگا؟ پنجاب، کیپی اور بلوچستان میں بارشیں ملتان میں پھر موسلا دھار بارش سڑکے پانی سے کلیر نہ ہو سکیں کہیں کہیں فٹ پانی جمع، نشتر ٹوبے بھی بارش کا پانی جمع، لاہورٹ پہ بھی وقفے وقفے سے بارش شاول پنڈی، فیصل آباد، اکارا، ساہیوال اور بہاولپور میں تیز بارش، نشے بھی علاقے ٹوگ گئے، وسریلا پنجاب پریب نواز کی انتظامیں کو الٹ لہنے کی ہدایت ملوجستانی، توفانی بارشوں کے بعد، سلابی صورتحال برقرار، کوئیتا میں بھی موسلا دھار بارش کہیں کہیں فٹ پانی جمع، اینڈی ایمی کی بارشوں کے نقصانات پر ریپورٹ جاری دو ماہ نے بارشوں سے دو سو پینٹالیس افراد جام بھاک ہوئے بھاری ٹیکس نامنظور، جماعت اسلامی اور تاجروں کی ملگیر شڈر ڈاؤن ہڈتال، کاروباری سرگرمیاں موطل رہیں، کراچی اسلام آباد، پشاور اور کوئیٹا میں دکانے اور بازار بند لاہور میں تاجر تقسیم، فیصل آباد کے چو گھنٹا گھر اور کارخانہ بازار میں دکانے بند کرانے پر تاجروں اور جماعت اسلامی کے کارکنوں میں جھگڑا پولیس نے آ کر حالات کو کنٹرول کیا، راول پنڈی میں تاجروں کا احتجاجی مظاہرہ، کوئیٹا میں ٹیکسوں کے خلاف مظاہرہ، پشاور میں ریلی، اسلام آباد میں ریڈ زون جانے والے راستے بند رکھے گئے کراچی آئل ٹینکرز اسوسییشن نے بھی ہڈتال کی حمایت کی، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا تاجروں کو تقسیم کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی، حکومت کو ہر صورت بجلی کی قیمت کم کرنا پڑے گی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ایک درچہ بہتر کر دی، ریٹنگ انجنسی نے پاکستان کا آؤٹلوک پی سٹیبلز بڑھا کر پوزیٹیف کر دیا، ریپورٹ میں کہا پاکستان نے مہشت کا منظر نامہ مصبت ہے، پاکستان کی بہتر ہوئی، مہشت صورتحال پر ریٹنگ سی اے اے ٹو کی گئی پاکستان کی ڈیفورٹ ریس پر کمی بھی ہوئی، ریٹنگ بہتر ہونے کا سبب ہے، پاکستان کے ذرہ مبادتہ کے زقائد جون 2023 سے تقریباً دکھنا ہو چکے موڈیز نے کہا، لیکویڈیٹی صورتحال پر معمولی بہتری بھی، ریٹنگ بہتر ہونے کا سبب ہے آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدے کے بعد، آئندہ دو سے تین سال میں پاکستان کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فائننسنگ کے ذرائے زیادہ پر احتمات ہیں وزیراعظم شہواز شریف کا موڈیز ریٹنگ پر اظہار اتمنان کہا گزشتہ دور حکومت میں ملک کی خاطر اپنی سیاست کی قربہ نہیں دی پاکستانی معیشت کو ڈیفورٹ سے بچایا، معاشی استحکام کے بعد رکھی کی جانب گامزن ہیں امید ہے کہ معیشت اسی رفتار سے مصبت سمت میں آگے بڑھتی رہے گی دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے منصوبوں پر عمل درامت میں کسی قسم کی سست روی قبول نہیں وزیراعظم شہواز شریف آج کوئٹا کا دورہ کریں گے امن و آمان کے اجلاس کی صدارت کریں گے وزیراعظم کو تازہ ترین صرف اتحال پر بریفنگ دی جائے گی یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے خلاف ملاسمین ذرا پہ احتجاج اسلامباد میں شرقہ ایکسپریس ٹاک پر دھڑنا ریڈزون میں داخلہ روکنے کے لیے پولیس نے راستہ بند کر دیا مظاہرین سے نمٹنے کے لیے واتر کینر اور بختر بند گاڑے امتی پانچود پی ویوٹی کے ملاسمین کا پیو اسلامباد میں احتجاج نزل حکام کے ساتھ مذاکرات کے بعد احتجاج معاقر کر دیا مظاہرین نے سرنگرہائے پہ کھول دیا ہے کل ادم ٹی ٹی پی حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے اسے ہر صورت روک نہ ہوگا وزیر داخلہ موسی نکوی کی یوین کے نوائندہ خصوصی برایا افغانستان سے ملاقات میں گفتگو وفد کو پاکستان میں حملوں میں کل ادم ٹی ٹی پی کے ملوث ہونے کے بارے میں آگاہ کیا موسی نکوی نے کہا پاکستان افغانستان میں امن کا خواہہ ہیں امن کے لیے ہر ممکن کردار ادا کر رہا ہے دہشتگردی ایک عالم گر مسئلہ ہے پاکستان دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے غیر قانونی طور پر کسی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے جلد افغان مہاجرین کی واپسی کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے گا وزیر داخلہ کا قوام متحدہ اور عالمی برادری کے کردار کی ضرورت پر زور ملوجستان پولیس کی کمان تبدیل آئی جی بلوجستان عبدالقالق شیخ کو ہٹا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن رپورٹ کرنے کا حکم مواصم جانساری نئے آئی جی بلوجستان تاہیونات ادھر صادر مملکت سے نئے آئی جی بلوجستان مواصم انساری کی ملاقات صادر کی بلوجستان میں امن امان بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور پنجاب میں ٹیف منسٹر انڈرنشپ پروگرام کا آخاز پہلے مرحلے میں چھہزار انڈرنشپ آفر کی جائیں گی نواتوانو کو پتیس ہزار روپے مہانہ وظیفہ ملے گا پہلے فیس کا دارانیا چھے پاک ہوگا ہزشتہ دو برسوں میں دکری مکمل کرنے والوں کو ترشیح دی جائے گی اپلائے کرنے کے لیے عمر کی حد اٹھارہ سے پچیس پرس مقرر مریم نواز نے کہا نواتوان قدم پڑھائیں روشن مستقبل منتصر ہے نواتوانوں کو مالی خود مختاری کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش نے جماعت اسلامی پر پابندی ختم کر دی پابندی کے خاتمے کا نوٹیفکیشن جاری کہا گیا جماعت اسلامی کسی دہشت گردانہ سرگرمی میں ملویس نہیں سابقہ وزیراعظم حسین آبادی نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی سمندری توفان سانسان جاپان کی طرف بڑھنے لگا کاغوشیما اور ملہکہ علاقوں میں موسطدھار بارش کی پیشکوئی ہواوں کی رفتار ڈھائیس سو کلومیٹر پی گھنٹہ تک پہنچنے کا خدشہ آٹھ لاکھ سے زائد شہریوں کو فوری انقلاقہ ہوٹنی سعودیروں میں بین الاقوامی فیشن ٹیکسٹائل اور لیدر نماز کا آغاز پاکستان سمیت دنیا بھر کی پانچ سو کمپنیوں کے سٹال سج گئے پاکستانی سفیر احمد فاروق کہتے ہیں نمائش سے پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے مزید راستے کھلیں گے پاکستان اور بانگلہ دش کرکی ٹیموں کی پینٹی میں پریکٹیس دوسرا ٹیسٹ میں ایس تیس آغاز سے شروع ہوگا عبرار احمد اور کامران غلام دوسرے ٹیسٹ میں شابر آل راونڈر آمیر جمال پی کے پی طلب شاہین آفریدی کراٹی سے باپسی پر ٹیم کو جوائن کریں گے آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری وہ سلسل ناکس کارکردگی پر بابر آسن کے چھے درجہ تنظری تیسرے سے نومی نمبر پر چلے گئے محمد رسپان کی سات درجہ ترقی پاکستان ہاکی فیڈریشن نے تین کھلاڑیوں پر تاہیات پابندی لگا دی مرتضی یاکوب احتشام اسلم اور عبد الرحمن شامل تینوں پاکستانی کھلاڑی پولینڈ سے واپس نہ آئے یورک ہوئی کے فوٹبالر جان اسکوویٹو کا دوران نے کھیل انتقال برازیل کے میچ کے دوران دل کا دھڑکن بند ہو گئی ستائیس سالہ کھلاڑی کو اسپتال منتقل کیا گیا مگر جام پر نہ ہو سکے اور خوبصورت رنگوں اور دلکش آرٹ سے مزین ٹرک خوشنما مسابری اور رنگوں میں لپٹی شائری ٹرک آرٹ دنیا بھر میں پاکستان کے منفرد پہچان بن گیا